مولا یا صلی اللہ وسلم دائی مرنا بادت على غرب بیکا خیر الخلقی قل لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسخابیہ یا نور اللہ محمد شارک قادری کے یوٹیوب چینل پر آپ کا محضبان حاضر خدمت ہے سلسلہ آئیے سیکھتے ہیں کہ دوسرا اپیسوڈ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں معروف علی مدین حضرت اللہ وعلا محمد انس رضا قادری دامد برکاتو ملالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت کو اپنے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم حضرت صاحب گزشتہ ہفتے بھی جو سوالات ہم نے آپ سے کیے تھے اور اب جو اس سیشن کا دوسرا اپیسوڈ آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمارے ایک سائل نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ عمرے پر جو ظاہرین ابھی عمرے کے لئے گئے ہیں ان کے ساتھ حالیہ دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ احرام کی جو ہے لوگ نیت کر کے نکل چکے تھے اور احرام باندھ کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں بعض لوگوں نے احرام گھر سے باندھ لیا ائرپورٹ پر گئے تو پتا چلا کہ جی آپ جو ہے اب جا نہیں سکتے ہیں اور جو ہے وہاں جو ہے اب اجازت نہیں ہے عمرے کے لئے آنے کی سعودی حکومت کی جانت سے بعض لوگ جو ہے مکہ شہر بھی پہنچ چکے تھے لیکن انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور پھر واپس انہیں روانہ کر دیا گیا تو ایسی صورت میں عمرہ ظاہرین کے لئے شرعی احکامات کیا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی صحابی کے عدی واللہ یہ حالیہ دنوں برا جو ہے وہ پیچیدہ مسئلہ سامنے آیا ہے تو فقہاں نے چونکہ اس کی جوابات پہلے ہی دے چکے ہیں استلاح شرعہ میں ایسا بندہ کے جس کو حج یا عمرے سے روک دیا جائے اسے محصر کہتے ہیں میم حا سواد را محصر کہتے ہیں اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اعرام باندھنا نکلا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے نزدیک اعرام باندھنا ہے کیا اگر فرض کرنے کہ وہ چادرے باندھ کے گھر سے نکل گیا اور ابھی تک اس نے نیت نہیں کی تھی تو یہ تو اعرام باندھنا ہوا ہی نہیں اب وہ چائے دوبئی ائرپورٹ ہے اسے عالم میں پہنچ گیا کہ اس نے نیت تو کی نہیں تھی اور پھر منع کر دیا گیا تو بھی وہ اعرام میں گویا کے داکل ہی نہیں وہ اس نے اعرام باندھا ہی نہیں تو اعرام چادروں کا نام نہیں اعرام نیت کا نام ہے اب اگر اس نے نیت کر لی تھی یا یہاں سے کناچی سے نکلتے ہوئے نیت کر لی یا جو ہے وہ دوبئی سے نکلتے ہوئے نیت کر لی اور پھر اسے کسی وجہ سے روک دیا گیا جیسے حالیہ دنوں میں بوا تو اگر نیت کر لی تھی تو اب یاد رہے اعرام آپ کا کھلے گا نہیں اب آپ تو روک دیا گیا 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 لیکن اعرام کی حالت میں آپ رہیں گے اعرام کی پابندیاں آپ کو کرنی ہوں گی جب تک کہ آپ ایک قربانی حدود حرم میں نہ کروا لیں یعنی آپ کا کوئی جاننے والا ہو کانوان والوں کی ہوتے روابے تو حدود حرم میں کسی بندے کے ذریعے آپ اپنا وکیل بنائے اسے وقالت دیں کہ بھئی آپ میری جانب سے قربانی کریں جب وہ قربانی کر لے گا تو پھر یہاں اعرام اس کا کھلے گا لیکن اس میں بھی فقہاں نے لکھا ہے کہ حلق کروا لیں یعنی قربانی ہو جائے تو حلق کروا کہ اعرام کھل دیں تو یہ فقہاں نے بات لکھی ہے تو اگر اس نے قربانی نہیں کروا تو یاد رکھنا اس پہ اعرام کی پابندیاں رہیں گی اور وہ حالت اعرام ہی میں رہے گا اور اگر اس نے اعرام کی پابندیوں کو ادا نہ کیا تو پھر اس کے کفاریں الگ لگتے رہیں گے تو اس کا بھی جو ہے وہ لحاظ رکھنا ہوگا تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بکڑا وہاں زبا کروا لیں بھیر زبا کروا لیں اگر گھر کے سات افراد ہیں تو پھر ایک گھائیں وہاں زبا کروا لیں ایک حصہ جسے ہم کہتے ہیں ایک قربانی یہ دینی ضروری ہوگی اس سے پہلے اعرام کی پابندی ختم نہیں ہوگی اور اعرام یعنی قربانی بھی حدود حرم میں ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ کراچی میں یا اپنے علاقے میں کروا لیں حدود حرم میں ہونا ضروری ہے تو وہاں آپ کسی کو بھی وکیل بنا کر یہ عمل انجام دے دے تو آپ اعرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں گے اچھا حضرت جس طرح سے مرد حضرات نماز میں قرات بلند آواز سے کرتے ہیں تو کیا اس طریقے سے خواتین بھی بلند آواز سے قرات کر سکتی ہیں خواتین بلند آواز سے قرات کرنا انہیں منع ہے اتنی بلند آواز سے کہ کوئی نامیرم ان کی آواز کو سنے چاہے وہ دن میں نماز پڑھیں چاہے رات میں نماز پڑھیں ان کو اتنی بلند آواز سے قرات کرنا منع ہے کہ لوگ اس آواز کو سنے تو وہ بلند آواز سے قرات نہیں کر سکتی ہاں محرم سن نہیں ہے تو بھی دن میں نہیں ہوگا رات میں بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں اگر محرم سن نہیں ہے ورنہ نہ میرم اس کی آواز کو نہ سنے حضرت ایک سوال یہ ہمارے دوست کی طرف سے میں محصول ہوئے کہ انجینئر محمد علی مرزا کر کے ایک یوٹیوبر ہیں تو یہ اسلامی مسائل بتاتے ہیں تو ان کو سننا کیسا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ انجینئر محمد علی مرزا یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے کا گمراہ ترین شخص ہے اس کے بیانات نہ سنے جائیں بلکہ جائے اگر آپ کی اپروچ ہو تو اس کے بیانات پر پابندی لگائی جائے آسان سی بات یہ ہے کہ یہ بندہ وہ باتیں بیان کرتا ہے جو کسی نے بیان نہیں کی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم سامنے رکھ کے کہیں کبھی کبھی تو امام بخاری اور امام مسلم سے بھی متعلق ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جو جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جا سکتی تیسی بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرو بڑے گروہ سے مراد یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے لے کے آج تک امت کا بڑا گروہ جس جانب رہا ہے یہ تمام زمانوں کو ملایا جائے گا تو اس کی پیروی کرو اب یہ شخص تو پرانے جتنے بزرگ گزر ہیں سب پر ماذا اللہ لانتان کرتا ہے کبھی کسی کو کیا بولتا ہے کبھی کسی کو کیا بولتا ہے کبھی کسی کو کیا بولتا ہے تو ہم جو ہے وہ ان بزرگوں کی پیروی کریں یا جو ہے وہ اس ایک بندے کی بات کو سنیں تو قرآن نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ان لوگوں کی پیروی کرو جن پر اللہ نے انام کیا اور جو ہے وہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف مائل ہوں نہ کی یہ کہ جو ہے اس شخصی طرف مائل ہوں اب بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو وہی ہو گئی یہود و نصارہ کے جو ہیں وہ مذہب جو مشرقی نے مکہ باتیں کر دے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہیں تو آپ نے بھی وہی باتیں شروع کر دیں تو ارض یہ ہے کہ جناب اس وقت حضور علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر موجزے کو سائر فرمایا تو آپ نبی تھے تو اب نبی جب کہے گا تو اس کی بات کو ماننا فرض ہوگا تو آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اب محمد علی مرزا کوئی نبی تو نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے اور سرکار علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیں اور اس کی بات کو مانیں تو یہ بلکل جو ہے وہ مشرقی نے مکہ پر جو قیاس کیا جا رہا ہے یہ بلکل غلط قیاس ہے ہم امت کے برے گروہ کی اور قرآن نے فرمایا کہ جن پر اللہ نے انام کیا ہے ان کے راہ پر چلنا ہے تو ہم اس کی پیروی کریں گے نہ کہ اس زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا کے جو نئے فتنے ہیں اس کی پیروی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شرط سے محفوظ رکھے حضرت ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ یہ نکاح کرتے وقت جو قاضی صاحب دولہ سے قبول کراتے ہیں تو تین مرتبہ پوچھا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ تین مرتبہ ہی کہنا ضروری ہے اگر جو ہے وہ اس بندے نے ایک مرتبہ میں قبول کر لیا تو اس کا نکاح ہو گیا تین مرتبہ یہ کروانا کوئی ضروری عمل نہیں ہے اب ایک اچھا طریقہ ہے تاکہ تعقید ہو جائے بات پختہ ہو جائے اس کے لئے متعدد بار کی جاتی ہے ورنہ ایک مرتبہ میں وہ بولے قبولے تو اس نے نکاح ہو جائے گا تو دوسری مرتبہ بات لوگوں اصل میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک استاذ صاحب نے ایک ہی مرتبہ پڑھا ہے انہوں نے قبول کر لیا وہ جو بڑے بذل غضرات تھے وہ بیچارے جو نہ ہو گئے کہ نکاح ہوا ہی نہیں تو یاد رہے ایک مرتبہ قبول کر لیے انہوں نے نکاح ہو جائے گا دوسری اور تیسری مرتبہ کی حاجت نہیں ہے یہ بڑھ بینائے تعقید ہوتا ہے تاکہ بات پختہ ہو جائے سب لوگ سن لیں غور سے حضرت یہ ایک ہمارے دوست کی طرف سے سوال محصول ہوئے کہ شہوت کی وجہ سے بعض اوقات چند قطرے نکل آتے ہیں تو کیا اس سے گسل فرض ہو جاتا ہے شہوت کی وجہ سے نکلنے والے قطروں سے گسل فرض نہیں ہوتا یہ مزی کے قطرے ہوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور سیدھی سی بات ہے وہ قطرے ناپاک ہوتے ہیں تو جس جگہ لگیں گے وہ جگہ نجیس ہو جائے گی تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے البتہ گسل فرض نہیں ہوگا گسل فرض نہیں ہوگا کپڑا ناپاک ہو جائے گا صحیح حضرت یہ ایک سوال ہے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جگہ جگہ مختلف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو کیا ایسی صورت میں نماز باجمات پر یا ازان دینے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے شائر اسلام پر پابندی بارال نہیں لگائی جا سکتی باقی ایتیاتی تعدابیر کے لئے اگر کوئی پابندی لگائی جا رہی ہے تو اس نے کوئی حرج نہیں ہے شائر اسلام کیونکہ ازان شائر اسلام سے اس پر پابندی نہیں لگ سکتی نماز مسجد میں قائم ہونا یہ اسلام کے شائر سے تو شائر اسلام پر پابندی نہیں لگائی جا سکتے صحیح بہت شکریہ مولانا انہ سزا قابضی صاحب آپ ہماری دعوت پر آج ہمارے ہاں تشریف لائے آج آپ نے سلسلہ آئیے سیکھتے ہیں کا دوسرا اپیسوڈ ملاحظہ فرمایا آپ اگر اس سلسلے میں اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے سوالات کو اگلے سیشن میں ضرور لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ